سماعت کر چکے متقیوں کی تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جُنْفِقُونَ ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں کس سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا مالک کی کیسی کرم نوازی خود دے کر عطا کر کے پھر کہتا ہے مجھے کرز دے دو اور پھر اگر تم مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں تجھے کئی گناہ عطا کروں گا کیسا سودہ ہے اور کتنا نفع بخش سودہ ہے متقیوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی رحمیں خرچ کرتے ہیں اس کے دیئے ہوئے سے قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے راہِ خدا میں صرف مال خرچ کرنا ہی مراد نہیں بلکہ جو بھی انہیں دیا گیا وہ علم ہے تو علم بانٹتے ہیں وہ روحانیت ہیں تو روح کا نور بانٹتے ہیں جو صلاحیتیں ان کو دی گئیں اس کو راہِ خدا میں خیرات کرتے ہیں لٹا دیتے ہیں تو جو راہِ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہِ خدا میں دوگے تو کم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ غناء کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دوگے تو میں اور بڑھا دوں گا تو جن کو اس کے وعدے پر یقین ہے تو وہ راہِ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لئے کمیں ہوا کرتے تھے بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لئے آگئے ہینڈ پمپ آگئے ٹیوب بیل آگئے اب وہ جو پرانے کوئیں تھے ان کو کسی نے بند نہیں دیا لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کوئن پرانا موجود ہو کسی بستی میں آپ جا کے دیکھ لیں ایک پرن کا پانی بہت گہر ہے دوسرا اگر نکالو گے تو متعفن اور بدبودار ہے اس کو کسی نے بند نہیں کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا اور خود وہ متعفن اور بدبودار کیوں گیا تو جب کون اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پوٹتے تھے جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے عطا کرتا تھا اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو جو ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا اس کے سوتے خوش ہو گئے اب نہ اس میں تازی رہی نہ ٹھنڈک رہی نہ برودت رہی اور نہ اس کے اندر وہ پاکی رہی تو اگر راہِ خدا کے اندر دیتے رہو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا اور اگر ہاتھ روک لوگے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے جس طرح کون کا رکا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال ببال بن جاتا ہے اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا سامپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تو سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا تھا تو کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہِ خدا میں غریبوں پر مسکینوں پر بیواؤں اور یتیموں پر دکھیوں اور بیماروں پر مساجد پر مدارس دینیاں پر رفاع عامہ کے کاموں پر اپنے دکھی بہنبانیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہ رہو نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں اور جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی کہ منزل لزی یکرد اللہ کردن حسانہ کون ہے جو اللہ کو کردن حسانہ دے تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی حضور کیا اللہ نے واقع ہم سے کرز مانگا ہے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے کرز مانگا ہے تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت لے کر چل دیئے آگے ایک باغ تا جس میں کھجوروں کے چھے سو درخت تھے وہ حضرت ابو دہدہ کی ملک تھا اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش تھی کل اساسہ اور سرمایہ ان کا وہی باغ تھا تو پھر پوچھا حضور کیا اللہ نے واقع ہم سے کرز مانگا ہے حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے کرز مانگا ہے کافر آپ گوا بن جائیے سعودے کے یہ باغ میں نے اللہ کو کرزے میں دے دیا اور اب اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے بلکہ باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں یا امت دہدہ اے دہدہ کی امی بچوں کو لے کر جلدی باہر آ جائے یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا میں نے اللہ کو دے دیا اب وہ پاک باز خاتون اس کا جذبہ دیکھئے اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ رہی ہے یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدہ تم نے کیا کیا یہی تو ہمارا کل سرمایہ تھا اب کہاں جائیں گے بلکہ اس کے لبوں کے اوپر یہ لفظ تھے رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ دہدہ کے ابو تو نے بڑا نفع والا سردہ کر لیا تو یہ اہل تقویٰ کی صفت ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کر کے اگر خوشی ہو تو یہ علامت ہے تقویٰ کے بعض پر مجبوراً خرچ کرنا پڑ بھی جاتا ہے ریا کے لیے نمائش کے لیے لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر قلب کو فرحت ملتی ہے اور خصوصاً جب انسان پوشیدگی سے خرچ کر رہا ہے یہ بازیر میں رکھیں راہ خدا میں پوشیدگی سے خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور اعلانی خرچ کرنے کا بھی حکم ہے لیکن جہاں کسی شخص کی عزت نفس کا سوال ہو وہاں خفیہ خرچ کرنا اعلانی خرچ کرنے سے کئی درجہ فضیلت لگتا ہے اور جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں اعلانی خرچ کرنا زیادہ فضیلت لگتا ہے مثال کے طور پر کسی ادارے کے لیے مسجد کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا نام سامنے نہ ہو اگر فنڈ مانگا جائے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں دوں گا اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی ترغیب اندیں گے تو پھر اس کی نیت ریاہ کی نہیں ہے اس کی نیت لوگوں کو ترغیب کی ہے اور حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے ایک جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی استطاعات کے مطابق مال پیش کیا جب وہ اٹھے تو ان کے دیکھا دیکھی کافی لوگ اٹھے دونے مال پیش کیا اس موقع پہ حضور نے اشارت کرنایا من سننا فی الاسلام سننا تن حسنا جس نے ایک اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جو اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامائے مال میں بھی درج کر دیا جائے گا تو اگر یہ مقصد ہو لیکن یہاں کسی کی ذات کا مسئلہ ہو محلے میں کوئی غریب ہے بیوہ ہے یتیم ہے تو اگر ان کو اعلانیاں دیا تو پھر ان کی عزت نفس مجروع ہوگو اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں خفیہ دیا جائے آج کل تو رواج بن گیا نا کہ کسی کو عید کے موقع پہ آٹے کا ایک پیکٹ بھی دینا ہوتا ہے تو اخبار نبیسوں کو بلایا جاتا ہے کہ ہماری تصویر کھینچو اخبار پہ لگے کہ ہم غریب کو دے رہے ہیں غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جاتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اشار فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک شخص فرمایا راجل تصدقہ بس حدقت فأخفاہا حتی اللہ تعالی ما شمالو ما تنفق و یمینو کہ جس آدمی نے صدقہ کیا اور ایسے خفیہ انداز میں کیا کہ دائیں نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا ان سات اشخاص میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا تو خفیہ کسی کی عیانت کرنا ایک تو ریاہ کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ریاہ کاری کو شرکِ اسغر کہا گیا اللہ تعالی قیامت کے دن ریاہ کار جب اپنے عمل کو پیش کریں گے مالک میں نے فلاہ عمل کیا تو اللہ اشارت فرمائے گا تم نے میرے لئے تو کیا ہی تھا تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لئے کیا تھا ان سے داد لینے کے لئے کیا تھا وہ تجھے مل گئی جس لئے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا اب میرے پاس تیرا عجل تو نہیں ہے تو آج ہمارا رواج ہو گیا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی لگوائیں تو تینوں پروں پہ اپنا نام ضرور لکھواتے ہیں برائی صالح صواب فلان صاحب اللہ کو نہیں پتا کس کے لئے دیا جا رہا ہے ضرور لکھ کے لگوانا ہے باہر واترپولر نصف کرائیں تو اس کے اوپر نام ضرور لکھواتے ہیں کہ فلان کی جانب سے صالح صواب ہے اللہ کو نہیں پتا کس کی نیت کی ہوئی ہے یہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے تو اگر ترغیباً کسی کی نیت ہو تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا لیکن اگر اس لئے کہ لوگ کہیں کہ فلان نے کیا ہوا ہے تو یہ ریا بن جاتا ہے اور ریا کو شرکِ اسگر کہا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تاقید ارشاد فرمائی گئی ہے تو وہ جو اللہ کی رہا میں خرچ کرتے ہیں متقیوں کی یہ تیسری صفت بیانتا ہے